بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں جیسا کہ ہم دیکھتے اور سنتے آ رہے ہیں سترہ سو بیس میں تاؤن کی وبا سن اٹھارہ سو بیس میں حیزے کی وبا انیس سو اٹھارہ میں سپینش فلو اور دو ہزار انیس میں چینی کرونا ویرس ایسا لگتا ہے کہ سو سال میں ایک بار دنیا وبائی بیماری سے تباہ ہوتی ہے آخری حالیہ وبائی امراض جن کا ہم تذکرہ کر سکتے ہیں وہ ہیں سن سترہ سو بیس میں تاؤن سترہ سو بیس میں بوبن ٹاؤن کی محلق بیماری اس کا آغاز مافیل میں ہوا اور بعد میں اسے مافیلی کا عظیم ٹاؤن کہا گیا محققین نے حلاقتوں کی تعداد ایک لاکھ بتائی اٹھارہ سو بیس میں حیزے کی پہلی وبائی بیماری کہیں ایشیا میں واقع ہوئی متاثرہ ممالک میں انڈونیشیا اور فلپائن کو درج کر سکتے ہیں اور اس وبائی بیماری نے لوگوں کو اسی طرح وسیع تعداد میں حلاق کیا جس میں ایک لاکھ کے قریب سرکاری طور پر اموات ریجسٹر ہوئیں اس کا اثر کردہ بیکٹیریا متاثرہ جھیلوں سے پانی کی خپت انفیکشن کی بنیاد بنی انیس سو اٹھارہ میں سپینش فلو جس نے لگ بھگ تقریباً پچاس کروڑ لوگوں کو متاثر کیا اور دو کروڑ لوگ اس وبائی بیماری سے لکمہ اجل بنے تاریخ میں سرکاری طور پر ریکارڈ کیا جانے والے محلک وبائی بیماری کا سرکاری ریکارڈ سپینش فلو کے پاس ہے اور اب یہ دو ہزار انیس کی بات ہے سپینش فلو کے سو سال گزرنے کے بعد کوئی نئی وبائی امراض کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس کو کرونا ویرس کہا جاتا ہے اگرچہ چینی احکام عذابتہ بیان دینے سے گریزہ تھے اور انہوں نے لوگوں سے پرسکون ہونے کی اپیل کی تھی لیکن صورتحال تیزی سے خراب ہوتی جا رہی ہے دوستو کمنٹس بوکس میں ہمیں اپنے قیمتی رائے کا عذاب ضرور کیجئے گا اپنا بہت سارا کیارک کیے گا اور اس ویرس سے آپ خود کو جتنا بچا سکتے ہیں ضرور بچائیں باقی جو خدا کی رضا ہوگی وہی ہوگا تمام دوستوں کا اللہ تعالی حامی و ناصر رہے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگرے ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی